سمجھے آپ بات کو؟ تو پیدا ہو اس پہ بس لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنے بی بی سے دور ہو جائے تو یہ تھا نیچرل میتھڈ اب تیسرا میتھڈ ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز مطلب وہ طریقے جو انسان اپنے خود کے استعمال ایسے کرے کچھ چیزیں جن کے استعمال سے جو آسان استعمال کرنا وہ اولاد پیدا نہ ہونے دیں اس کے اندر جو پرائیویٹ بیریئر میتھڈز میں تین طریقے ایک سپرمی سائڈز مطلب ایسی گولیاں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جائے سپرمی سائڈز جس سے جواب اس سے ہم بس طریقے کریں تو آپ کا منی اندر خارج ہوتے ہی وہ پورے سپرمز کو برباد کر دیں گا اس کے اندر جو ہوتے ہیں جو جا کر جو ملتے ہیں انڈے سے جو جا کر ملتا ہے نطفے کا حصہ تو وہ جو ہے نامی لیول کر سپرمی سائڈز ایک اس کا دوسرا طریقہ جو دوسرا چیز ہو سکتی جو استعمال ہو سکتا ہے پرائیویٹ بیریئر میتھڈز میں وہ ہے کہ مختلف قسم کے کانڈومز کا استعمال مختلف سے مراد فی میل کانڈومز اور میل کانڈومز دو نالک ہوتے یاد رکھیں ان کا استعمال بھی لیکن یہ بھی ہمیجگی کے لیے نہیں ٹیمپوری میتھڈز بتا رہا ہوں سب ہی ہمیجگی کرنا شریعتاً حرام ہے کو بھی ہمیشہ اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کرنا حرام ہے ٹیمپوری میتھڈز کسی ورات میں کچھ فرق نہ ہے کچھ سال دو سال کا وقفہ رکھ نہ ہے تو یہ میتھڈز یہ وہ میتھڈز ہے جو آپ کر سکتے سپرمی سائڈز سائڈ ایفیکٹس کا ذمہ آپ کا اپنا یاد رکھ ان کے سائڈ ایفیکٹس بہت ہی ہوتے سپرمی سائڈز کے راک کانڈومز کا جو معاملہ ہے وہ فی میل اور میل ہوتے ہیں یہ استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی گیرنٹی نہیں ہے چونکہ کمپنیاں خود بول دیتے ہیں کہ اس کے بعد ہم گیرنٹی نہیں لیتے ہیں اس لیے کہ جس کو وجود میں آنا حدیث میں واضح ہے وہ تو وجود میں آ کر رہیں گا لیکن یہ بھی طریقے کر سکتے ہیں یہ طریقوں کی اجازت ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے پھر بھی پسندیدہ تو اولاد وجود میں آنا لیکن احتیاطاً عارضی ٹیمپراری اگر ان چیزوں کو استعمال کر لے تو انشاءاللہ عزیز اس کا جواز تو ہے ہمیشہ کے لیے درست نہیں پسندیدہ نہیں آئیے چوتھا طریقہ